اسلام علیکم ویئرز سیداری کی آم لے لیے اور ان کو چھیل کے ساف کر لیا اور ان کا گودہ یعنی پلپ الگ کر کے رکھ لیا اور جناب جوسر لے کر اس میں دو بڑی سائز کے آم کٹ کے ڈالے ساتھ ہی اس میں دو چمچ چینی کے ڈالے یہ دو بڑے چمچ میں نے ڈالے ہیں تاکہ ان کا ذائقہ اچھا سا آ جائے اور مٹھاس مکمل ہو جائے تو جناب اب اس میں تھوڑا سا دودھ ڈالا زیادہ دودھ نہیں ڈالوں گی کیونکہ آم کا اپنا ذائقہ رکھنا چاہتی ہوں میں تو جناب اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کرتے ہیں اور اس کو یعنی کہ جوسر کو ہم آن کر دیتے ہیں تو جناب اچھا سا شیک بن رہا ہے تقریباً تین منٹ تک میں نے جوسر کو چلایا تھوڑا تھوڑا سا روک روک کر کیونکہ لگتار چلانے سے جوسر گرم ہو جائے گا تو جناب یہ آپ دھیان رکھیں کہ جوسر کو بیچ میں روک کر یعنی پلس کے اوپر ہی چلائیں گے اور اب دیکھئے سارا پلپ اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے میش ہو گیا ہے تو جناب اب جتنا آپ نے اس کو گاڑا یا پدلہ رکھنا ہے اتنا آپ اس میں پانی ایڈ کر لیں اور اگر چاہیں تو دودھ ایڈ اور کر لیں لیکن میں نارمل سائز طریقے کا ہی دودھ ڈالوں گی بہت زیادہ نہیں کیونکہ مجھے تو عام کا اپنا فلیور زیادہ پسند ہے تو جناب پانی میں نے یک تھنڈا لے لیا ہے جس سے کہ بہت اچھا تھنڈا سا جوس تیار ہو گیا ہے لیکن جب نکالا تو اس کو مزید تھنڈا کرنا ضروری تھا کیونکہ بچوں نے کہا کہ یہ اور زیادہ تھنڈا اچھا لگے گا تو میں نے چھوٹی سی ایک برف بھی ڈال دی تو جناب ویئرز یہ تیار ہو چکا ہے لیجئے عرم عزیز صاحب نے اپنی دادی کو پیش کیا اور دادی اب جوس سے لطف اندوز ہو رہی ہے تو آئیے ہم بھی جوس سے لطف اٹھاتے ہیں اور سب مل کر جوس کو انجوائی کرتے ہیں ٹھیک ہے ویئرز پھر ملتے ہیں اللہ حافظ